دوستو ہمارے پاس ہے یہاں پر آج ریڈمی 12 5G اور اس کا ہم کرنے والے یہاں پر کمپلیٹ کیمرہ ٹیسٹ اور دیکھے گئے کیا کچھ آپ کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو بھائی اس میں آپ کو مین کیمرہ ہے جو وہ پچاس میگا پکسل کا دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ جو سیکنڈری کیمرہ ہے وہ ہے دو میگا پکسل کا ڈیپٹ سینسر تو اس میں آپ کو دوستو الٹر وائٹ کیمرہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے سیلفی آڈھویا پکسل کی دی گئی ہے اس فون میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا جو ویٹ ہے وہ بھی 200 گرام کے آس پاس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو بھائی یہاں پر 11 اک ہزار روپے کا فون آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا میں تو چلیے سب سے پہلے اس کی ویڈیو پرخورمنس یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو سیمپل آپ اس ٹائم 1080p 30 فریم پر سیکنڈ پر دیکھ رہے ہو تو اس ٹائم جو اس فون کا میکسیمم آٹ پوٹ ہے وہ ہم اس فون سے یہاں پر شوٹ کر پا رہے ہیں تو ڈے ٹائم ہے یہاں پر دوستو اور جو ویڈیو کوالٹی ہے وہ اس پرائز پوائنٹ کے حساب سے یہ کافی اچھا نکال کر دے رہا ہے اگر آپ گوھر کرے بیلنگز یہ اور یا پھر جو پیچھے سکائے ہیں تو کافی زیادہ دور ہے یہ بیلنگز بھی پھر بھی جو کلرز ڈیسٹریبیوشن ہو رہا ہے جیسے یلو بیلنگ ہے ریڈ بیلنگ ہے پھر ساتھ میں آپ دیکھ سکتے کہ نیلی بیلنگ ہے تو جو کلرز ہے کلرز یہ کافی اچھے سی یہاں پر ڈسٹنگوش کر پا رہا ہے لیکن جب آپ فور ایکس زوم کرو گئے یہاں پر اس ٹائم جو کوالٹی ہے آپ کی وہ ڈیفینیٹلی یہاں پر ڈکریز ہوتی ہے بی کاؤس ایک تو یہ یہاں پر بجٹ سمارٹ فون ہے اوپر سے ڈیجیٹلی زوم یہ کر رہا ہے تو خالی جو ویڈیو ہے وہ آپ کی یہاں پر کراپ ہو کے آپ کو دکھائی جا رہی ہے فور ایکس پر تو زیادہ یہاں پر میں کہوں گا کہ زوم کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر آپ زوم کر رہے ہو تو آپ کو کچھ اس طریقے کی کوالٹی دیکھنے کو ملے گی اور اگر ہم انگیز دی سن یہاں پر چلے جائے تو بھائی پھر ویڈیو کی کوالٹی یہاں پر اور ڈاؤن ہو جاتی ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو لیکن لائٹ ایڈجسٹمنٹ یہ فون اچھے سے کر پا رہا ہے اور جو اس کا پرائس سیگمنٹ ہے گیارہ ہزار روپے تو بھائی اس میں یہ بہت ہی اچھے سے ویڈیو ریکارڈنگ کر لیتا ہے ساتھ میں آپ کو یہاں پر 5G کا سپورٹ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اب بھائی بات کریں اس میں فوکس کی تو فوکس یہاں پر یہ کافی اچھے سے کر لیتا ہے یہ بہت چھوٹا اوبجیکٹ ہے تو کئی بار یہاں پر آپ کو مینولی سے فوکس میں لانا ہوگا اگر آپ ٹیپ کرو گے تو یہ مینولی یہاں پر فوکس میں آ جائے گا تو یہ اس فون میں اچھی بات دے رکھے کہ آپ مینولی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو لیکن پھر بھی کافی کلوز جا کر آپ ویڈیوز میں یہاں پر تھوڑا سا بلر ایفیکٹ یوز کر سکتے ہو بات کریں یہاں پر فوٹو سیکشن کی تو پچاس میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے تو جو کلرز ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے یہاں پر پورٹیٹ شوٹ میں گھیچے ہیں اس نے اگر آپ فولوں کی بات کریں تو وائٹ فول یہاں پر کافی اچھے سے دسٹنگوش کر رہا ہے یہ گرین لیوز کے بیچ میں اب لیکن کئی بار یہاں پر جب ایکسر سن لائٹ ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا کلر ایڈجیسٹمنٹ میں یہاں پر کئی بار دکت میں نے دیکھی اس فون میں آ جاتی ہے دوستو اس کے ابھی تک جو جو اس میں فیچرز تھے اس کے ہم نے بات کی اب اس میں آپ کو کیا دیکھنے کو نہیں ملتا اب دیکھیں دوستو یہاں پر اگر آپ اس فوٹو کو دیکھیں تو کافی کلوز اپ جا کر میں نے یہ لی ہے لیکن یہ اس فون سے نہیں لی گئی ہے یہ یہاں پر موٹو جی سکسٹی کے فون سے لی ہے میں نے اگر آپ اسی اوبجیکٹ کی فوٹو اس فون سے لینے جاتے تو کچھ اس طریقے کیا تھی کیونکہ اس میں آپ کو میکرو سنسر نہیں دیا گیا ہے تو آپ اس طریقے کی فوٹوز یہاں پر نہیں لے سکتے ہو یہ فوٹو دیکھیں موٹو جی سکسٹی کے بیک کیمرے سے لی گئی ہے جس میں آپ کو میکرو سنسر دیا گیا ہے اب بات کریں کہ یہاں پر اگر آپ ایک 50 میگا پکسل کے مین کیمرے سے یہاں پر فوٹو لوگے تو کیسے آئے گی دیکھیں بیڈلنگز اور جو سکایا کا کلرز ہیں کافی اچھے سے یہاں پر کیپچر کیا ہے ماللہ جو ڈینمک رینج ہے آپ کو فوٹو موڈ میں یہاں پر کافی بہترین دیکھنے کو مل جاتی ہے اب دیکھیں دوستو پرائز کے ساتھ سے ہر فون کام کیمرہ یہاں پر جج کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں شیڈو پارٹس میں آپ کو بالکل بھی ہائی لائٹس دیکھنے کو نہیں ملے گی ٹریز کی اور دیکھیں پلانٹس کی اور دیکھیں اور اگر آپ کلاؤڈز دیکھیں تو وہاں پر بھی کوئی ہائی لائٹس آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور اگر ہم بات کریں فور ایکس یہاں پر زوم کی تو بھائی فور ایکس پر بلکل بھی اچھی میج آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی دوستو جو آپ ویڈیو سیمپل دیکھ رہے ہیں اس کے فرنٹ کیمرے سے دیکھنے کو آپ کو مل جائے گا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کیمرے کی مجھے ٹھیک ٹھیک یہاں پر میں بلو گا اس پرائز کی ساتھ سے کافی بہتر دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر اس سیڈ میں بات کروں سن کے سائٹ تو سن کے بلکل پیچھے میں رہا ہے اس ٹائم سن تو تھوڑا سا واش آؤٹ ہو جاتا ہے بیگرونڈ تو اتنا اچھا آپ کو یہاں پر فرنٹ کیمرے میں لائٹ اڈجسٹمنٹ اس پرائز کی ساتھ سے مجھے ٹھیک لگ رہی ہے زیادہ کچھ خاص یہاں پھر زیادہ میں بری نہیں بولوں گا اور سٹیبلیجیشن فرنٹ کیمرے میں اچھی نہیں آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوا تو کافی جیٹر نیس ہے ویڈیو میں اور باقی کلرز گرہ کافی اچھ ہے ٹی شٹ کا کلر ہے آلموسٹ سیم ٹو سیم یہاں پر دیکھا رہا تھوڑے پنچی کلرز آپ کو دیکھنے کو مل جائے گے فرنٹ کیمرے میں بھی دوستو اگر بات کروں میں فرنٹ کیمرے سے پورٹڈ موڈ میں کافی زیادہ امپرویمنٹ کی ضرورت ہے ابھی اس کے فرنٹ کیمرے کو کئی بار یہاں پر اچھے سے نہیں کرتا ہے دوستو اور کئی بار یہاں پر جو ہے ڈیٹیلز میسنگ ہو جاتی ہے پورٹڈ موڈ میں تو لیکن اگر ہم پرائز کی بات کریں 5G چپ سیٹ کے ساتھ آتا ہے تو اتنا آپ کو کمپرمائز یہاں پر کرنا پڑے گا بات کریں بیک کیمرے سے ڈینامک رینج کی اگین یہاں پر 50 میگا پکس سے کافی اچھی ڈینامک رینج آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے فوٹو موڈ میں اب دیکھیں دوستو نائٹ کے لیے یہ کیمرہ بنا ہی نہیں ہے تو نائٹ موڈ میں سوری اگر نائٹ میں آپ ویڈیوز لینے جاؤ گے تو بھائی بلکل ہی بیکارسی سیدھی سے بات ہے دیکھیں دوستو کافی بجٹ رینج میں یہ فون آتا ہے تو نائٹ میں جو ویڈیو ہے وہ کافی آپ کو بیکارسی دیکھنے کو ملے گی بات کریں فرنٹ کیمرے کی تو فرنٹ کیمرے سے بھی آپ کچھ اس طریقے کی ہی ویڈیوز نکال پاؤ گے دیکھ سکتے ہو آپ میں بلکل بھی بیزی بل نہیں ہوں ملعب اس میں آپ کو ویڈیوز کا مطلب ہے ہی نہیں ہے نائٹ میں نہ ہی یہاں پر آپ فوٹوز اچھو سے لے پاؤ گے نائٹ میں تو فوٹوز آپ دیکھ سکتے ہیں ملعب آپ کو بیسک سی یہاں پر فوٹوز دیکھنے کو ملے گی نائٹ میں فرنٹ اور بیک دھونوں سے ہی تو بھائی یہ تھا اس کا کچھ کیمرے ٹیسٹ لے کر آئے گے اور نئے فونس کا کیمرے ٹیسٹ اگلی ویڈیو